بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل داستان گو کی طرف سے تمام سامین و ناظرین کو السلام علیکم امید ہے آپ سب خوش و خرم شاد و عباد ہوں گی آج کی کہانی کا عنوان ہے دو سچے خواب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بچھڑنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھتے ہیں جوان ہونے پر وہ زیادہ تر اپنا وقت مردانہ حصے میں گزارتے تھے ان کی خوبصورتی بہت مشہور تھی جو کوئی ان کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا اسی اثنا میں ایک دن کسی کام سے وہ گھر کے زنان خانے گئے تو وہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے انہیں دیکھ لیا تو وہ مبہود رہ گئی اور اپنی پلکیں چھپکانا بھول گئی اور آنن فانن حضرت یوسف علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی شیطان نے زلیخہ کو بری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی جب انہوں نے انکار کیا اور پلٹ کر جانے لگے تو اس نے پشت سے ان کا گریبان اس زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ گیا اسی مد بھیر میں عزیز مصر بھی وہاں آ گیا تو زلیخہ نے شور مچانا شروع کر دیا اور یوسف علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ ان کی نیت اسے دیکھ کر خراب ہو گئی ہے اسی طرح بغیر کسی جرم و گناہ کے یوسف علیہ السلام زندان میں خید ہو گئے یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب تھا جہاں وہ کئی سال خید رہے خید میں ان کے ساتھی بادشاہ کے وہ ملازمین بھی تھے جن سے وہ ناراض ہو گیا تھا ان میں سے ایک شراب پلانے والا ساقی اور دوسرا شاہی باورچی تھا دونوں ملازمین عجیب و غریب خواب لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کی تعبیر دریافت کی شراب پلانے والے نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر سے دربار شاہی میں سب کو شراب پلا رہا ہے حضرت یوسف نے تعبیر بتائی کہ وہ رہا ہونے کے بعد واپس سے دربار شاہی میں نوکری کرے گا باورچی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر گوشت کی تھالی لے کر جا رہا ہے اور گد اس پر سے گوشت لے کر اڑ رہے ہیں اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یوں بتائی کہ اسے سزائے موت ہوگی اور حقیقت میں یوں ہی ہوا جب شراب پلانے والا رہائی پا کر جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے درخواست کی کہ وہ باہر جا کر بادشاہ کو ان کی رہائی کا یاد دلائے ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ساتھ دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشک مکعی کی بالیاں ساتھ ہری بالیوں کی جگہ لے رہی ہیں کوئی بھی بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتانے سے خاصر تھا تو شراب پلانے والے نے یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کیا تو وہ دربار شاہی میں پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ سرزمین مصر پر سات سال خوشحالی رہے گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی اس کے بعد سات سال قہد رہے گا اور خوشک سالی کی وجہ سے ہر طرف بھوک و افلاس کا راج ہوگا یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور وہ رہا ہوئے بادشاہ نے خوش ہو کر ان کو غلے کی نگرانی پر معمور کیا تاکہ ان خوشحالی کے زمانے میں آنے والے قہد کے لئے کچھ بچا سکیں یوسف علیہ السلام نے اناج کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لئے حکم دیا کہ گندم بالیوں سمیت محفوظ کی جائے کیونکہ اگر اس کے دانے الگ کر لیے گئے تو ان میں کیڑا لگ سکتا ہے خواب کے مطابق خوشحالی کے سات سال گزر گئے اور پھر بدحالی اور قید سے دنیا دوچار ہوئی لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے نہ بارش ہوتی تھی اور نہ کوئی اناج اکتا تھا انسان تو انسان جانور بھی اس مصیبت کا شکار ہوئے یہ قہد سالی اتنی شدید تھی کہ اس کے اثرات مصر سے کنان تک پھیل چکے تھے جو یوسف علیہ السلام کا مادرِ بطن تھا یوسف علیہ السلام کے وہی دس بھائی اناج کے حصول کیلئے مصر تک کا سفر تیہ کر کے وہاں پہنچ گئے جب وہ اناج کے حصول کیلئے وہاں پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا افسوس کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھائی نے بھی نہیں پہچانا جنہیں انہوں نے کئی سال پہلے کوئے میں دھکیل دیا تھا ان کی دانست میں تو یوسف علیہ السلام کو وہ مار چکے تھے بھائیوں نے اپنا پیالہ اور اناج کی قیمت یوسف علیہ السلام کو دی تو انہوں نے وہی پیالہ اور قیمت اناج کی بوریوں میں لوٹا دی اگلی صبح جب مسافروں کی تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کا پیالہ بن یامین کے سامان سے نکلا جو ان کا سگا بھائی تھا سارے بھائی اس جرم میں گرفتار ہوئے یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو اس جرم میں روک لیا اور باقی بھائیوں کو جانے کا حکم دیا جب وہ وطن لوٹے اور یاقوب علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بیٹوں کو بہت ڈانٹا اور بن یامین کے لیے بہت بیتاب ہوئے آخر اکار یاقوب علیہ السلام نے خود بن یامین کو لینے کے لیے مصر کا سفر تیہ کیا اور آخر اکار اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے ملا دیا جو ان کی یاد میں رو رو کر نابینہ ہو گئے تھے اسی زمانے کے رسم و رواج کے مطابق فرما روا کو ریایہ سجدہ کر کے عزت بخشتی تھی اسی حساب سے یاقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جو اس وقت حاکم وقت تھے یوں ان کے بچپن کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر پوری ہوئی جس میں گیارہ ستارے سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں